اسلام علیکم فرنڈز اس لیے اگر کسی مرد کو مرد کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے میں سکون ملتا ہے اور عورت کو عورت کے ساتھ تو آپ کے اسلام کو اس سے کیا مسئلہ ہے فرنڈز لڑکی کا یہ سوال بھی آپ کو سنواتے ہیں پھر ہم آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جواب بتائیں گے جو انہوں نے انگلیز زبان میں بتایا جس کا ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اردو ترجمہ کیا اس لیے چینل دین دنیا ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے لڑکی کے سوال دہراتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اسرہ آیت نمبر بتیس میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بے ہیائی اور برا راستہ ہے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا اور تم مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہو یعنی تم حد سے گزرتے ہو بلا شبہ یہ بے ہیائی ہے یعنی تم اسلام میں لگائی ہمجنس پرستی پر پابندی کو توڑنے والے ہو جو کہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت رکھی ہے بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے فرمایا ہمجنس پرستی سے لذت حاصل کرنا قرآن پاک کی روح سے انتہائی غلط ہے لہٰذا اس میں لذت تو ہو سکتی ہے مگر محبت نہیں ہو سکتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں رکھی ہے جبکہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان حقیقت میں ہمجنس پرستی کو ناپسند کرتے ہیں اب آپ یہ بھی نکتہ اٹھا سکتی ہیں کہ ہمجنس پرستی دو لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے لیکن ہمارے خدا نے اس چیز سے منع فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلام نے سوالے سے شادی کا رشتہ بنایا ہے تاکہ انسان اپنی جنسی لذت کے خواہش پوری گر سکے شادی کرنے کے بہت سے فائدے ہیں ایک تو انسان کی جنسی لذت پوری ہوتی ہے دوسرا اولاد بھی پیدا ہوتی ہے تاکہ انسانوں کی آمد کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور اگر ہمجنس پرستی ہوگی تو بچے کیسے پیدا ہوں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میہ بیوی کا آپس میں جنسی تعلق رکھنا دراصل عبادت ہے آج سائنس ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جانب وہ لوگ جو مخالف جنس سے شادی کرتے ہیں دوسرے وہ جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں دونوں کے درمیان موازنہ کریں تو شادی کرنے والے لوگ زیادہ خوشکوار اور اچھی زندگی گزارتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اسلام، یہودیت، عیسائیت اور تمام مذاہب ہم جنس پرستی سے روکتے ہیں جبکہ یہ انسان کی صحت اور نفسیات کے بھی خلاف ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جب میں کینیڈا گیا تو وہاں پر دیکھا کہ ہم جنس پرستی کے اشتہار لگے ہوئے تھے جبکہ کینیڈا جیسے ملک میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے پوری دنیا میں ہم جنس پرستی سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ پوری دنیا کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ عمل غلط ہے اس وقت پوری دنیا میں ہم جنس پرستی کو بین کیا جا رہا ہے مگر بھارت میں اس چیز کو فروغ دینے کی بات ہو رہی ہے اور اسے عام کرنے کے لیے قابنین بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ بالکل غلط ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یورپ میں جہاں لوگ شادیاں نہیں کرتے بلکہ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں ایسی خبتین اور مرد ہوتے ہیں جو دس سے پندرہ لوگوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم رکھتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس عمل سے فرسٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہم جنس پرستی کی جانب مائل ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ افراد کے ساتھ جسمانی تعلق کرنے کے بعد انہیں جنسی تعلق میں مزا نہیں آتا اس لیے یہ لوگ ہم جنس پرستی کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کام کرنے سے انہیں کچھ لذت ملے گی لیکن ایسے لوگوں کو کہیں بھی سکون میسر نہیں ہوتا کیونکہ جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نہیں مانتے انہیں کہیں بھی سکون نہیں ملتا فرینڈز ویڈیو کے آخر میں ہمارا آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیان میں بھی فرمایا کہ دنیا کے تمام مذاہب میں ہم جنس پرستی کی ممانیت ہے تہام اسلام کو اس کا سب سے بڑا مخالف کیوں سمجھا جاتا ہے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ